یوپی کے یوگی راج میں بلند شہر پولیس کا شوٹ آؤٹ آپریشن لگتار جاری ہے جہاں بلند شہر پولیس کی پچیس ہزار روپے کے نامی بدماش سے اس سمیں مڈھ بھیڑ ہو گئی جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ گلاوٹی میں کسی واردات کو انجام دینے جا رہا تھا مڈھ بھیڑ کے دوران ہی جہاں گیرہ پور کے انامی بدماش گڈو کے پیر میں گولی لگی ہے جسے زلہ اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا جس کے بعد پولیس نے موقع سے ایک تمانچہ کئی کارتوس اور ایک بائک برامت کی امروحہ کے آدم پور تھانا چھیتر میں پولیس اور بدماشوں کے مڈھ بھیڑ میں پولیس نے ایک بدماش کو مار گرائیا جبکہ مڈھ بھیڑ میں ایک سپاہی گولی لگنے سے غائل ہو گیا دادیں کی پچھلے دنوں سنبھل میں پیشی پر آئے تھی ان بدماش دو پولیس والوں کے ہتیا کر موقع سے فرار ہو گئے تھے جس کے بعد پولیس اور ایٹی ایس ٹیم بدماشوں کی دھڑ پکڑ کے لیے لگی ہوئی تھی دیر رات پولیس کو سوچنا ملی کہ بدماش آدم پور تھانا چھیتر کے جنگلوں میں چھوپے ہوئے ہیں جس کے بعد کئی تھانوں کی پولیس نے بدماشوں کی گھیرہ بندی کر گرفتاری کا پریاس کیا لیکن بدماشوں نے پولیس پر فائر جھوک دیا جس کے بعد پولیس اور بدماشوں میں چلی مڈھ بھیڑ میں ایک بدماش کمل دھرہ شاہی ہو گیا جبکہ پولیس کا ایک سپاہی پراوین بھی گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا گھائل سپاہی کو زلاسپتال میں بھٹی کرائے گیا جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے بھٹی و پلیس کا وقت ہے ہم نے پیشنٹ آیا تو وہ تو یہاں لائے گیا ہم مرچی دوستان دیکھیں کہ اس کا پیشنٹ تو براؤڈڈ ہے پیشنٹ کا میں نے سب بائٹل چیکیا بیپی پلز جو بھی ہے وہ بیپی بھی انریکارڈیے وال تا پلز بھی نہیں آ رہا تھا اسی جی میں نے کروایا وہ فلیٹ پایا گیا تو میں نے اس کو مردک بھوسٹ کیا اچھا کہ کہاں کی پولیس لائیے تھری ہے کے پولیس تو تھانا آدم پور کیا ہے اور ابھی لائے ان کے ساتھ ایک ان کے پولیس والی بھی ہیں ساتھ میں ان کی پیر میں بھی گولی لگی ہے ان کے ساتھ میں ہاں ایک سپائی ہے ان کی بھی ابھی علاج کی جا رہی ہے کچھ بادماسوں کے گھومنے کی سوچنا پولیس کو پرابت ہوئی تھی جس پر یہ پولیس نے جنگل کی غیرہ بندی کر کر تلاشی شروع کی اور اسی میں ایک پولیس پارٹی سے بادماسوں کا آمنہ سامنا ہوا بادماسوں نے پولیس پر دابر توڑ فائرنگ کی جس کی جوابی تاریوائی میں ایک اپرادی کو گولی لگی اپرادی کو اسپتہ لائیا گیا ہے اور اسے امرت گوشید کیا گیا ہے ڈاکٹرز کے دورہ میرے گنر کو بھی گولی لگی ہے جسے اسپتہ لائیا گیا ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے ابھی جو اپرادی امرت ہوا ہے اس کی شناخت کمل کے روپ میں کی گئی ہے جو کی ابھی سمبل سے پیشی کے دوران پولیس کرمیوں کے اتیاگر پرار ہوئے تھے اور ان پر ڈھائیلاک روپے کا انام تھا جو بافی ابھیجت ہیں ان کی ابھی تاریوائی میں کیا ہے ڈھائیلاک روپے کا انام تھا جو بافی ابھیجت ہیں ان کی ابھیجت